اہم خبر دیاں آپ کو اپوزیشن اتحاد میں دراریں پڑھنے لگیں ذرائع کے مطابق پی بس پارٹی نون لیگ کی ڈی چوک پر دھرنا دینے کی مخالفت دھرنے کی صورت میں اتحاد سے الگ ہونے کی دھمکی دے دی ہے ذرائع کے مطابق پی پی نون لیگ کی دھمکی پر مولانا فضل رحمان نے ہنگامی اے پی سی بلالی ہے یہ تفصیلات جان لیتے ہیں بولیوں اس کے نمائندے عقیل اہمہ سے عقیل بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں جی گزشتہ رات مولانا فضل رحمان کی صدارت میں پوزیشن جماعتوں کی اپی سی کا ایلاس ہوا تھا جس میں مولانا فضل رحمان نے یہ تجویز رکھی تھی کہ ازادی مارچ کو مشاور مور سے جو ہے وہ ڈی چوک منتقل کیا جائے جس پر مسلم لیگ اور پپل پارٹی کے درمیان سبیل مشاورت ہوئی تقریباً دو گانٹیٹا کی مشاورت جاری رہی جس کے بعد مسلم لیگ نون کی جانب سے مولانا فضل رحمان کی جو ڈی چوک پر درنا جو منتقل کرنے کی تجویز تھی اس کو مسترد کر دی گیا جو ایسا نقبال مسلم لیگ نون کی وہ نمائندگی کر رہے تھے انہوں نے واضح بتایا کہ جو نواز شریف ہے ان کی جانب سے ہمیں ہدایت جاری کی گئی آپ نے صرف ایک دن ازادی مارچ میں جانا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے نہیں جانا تو ایسا نقبال نے بازے طور پر مولانا فضل رحمان کو کالرات یہ بہتا تھا کہ ہم صرف ایک دن کے لیے آپ کے در ہے وہ ازادی مارچ میں شرکت کرنے آئے تھے اگر آپ اسے طویل دیں گے یا دی چوک میں جائیں گے تو مسلم لیگ نون آس کے ساتھ نہیں ہوگی جبکہ بلاول بھٹو نے ایسا نقبال نے شرکت کی تھی انہوں نے بھی یہ مولانا فضل رحمان کو یہی مشرع دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ تکراؤ کی صورتحال پیدا نہ کریں اس سے جو ہے صورتحال خراب ہوگی اور ملک اس طرف سے ایسی صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا جس کے بعد مولانا فضل رحمان نے کال رات ہی اعلان کر دیا تھا کہ اب ہم جو ہے وہ ریبر کمیٹی کو یہ رکھتے ہیں کہ ا اگر آیا دی چوک پر جانا ہے تو وہ اس پر مشابرت کریں اس سوالے سے ریبر کمیٹی کا اجلاس آپ سے کچھ دیر بعد شروع ہوگا ابھی پیپل پارٹی کے رہنمانے یہ بخاری آپ آپ سے کچھ دیر بعد ریبر کمیٹی کا اجلاس شروع ہوگا اقیل آپ سے اس سوالے سے مزید بھی اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے فی الحال کے لیے شکریہ